پہنچ بھی گئی ہیں پرائیوٹ سیکٹر نے جو تو ان کو ایک فارمولا دیا گیا تھا ڈراب کی طرف سے کہ لینڈڈ پرائیس آف تا ویکسین پلس ففٹی فائی پرسنٹ ان کے ایڈیشنل کاسٹ جو آتی ہے ملک کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اور لگانے کے لیے جو بھی ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں پلس پروفٹ تو سر اس کے تحت ایک فارمولا ڈیٹرمن کر کے ان کو دیا گیا تھا مگر انفرچنیٹلی اس پرائیوٹ کمپنی جو ہے اس نے اس فارمولا کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ مزید زیادہ پروفٹ لینا چاہتی تھی اور وہ سندھ ہائی کورٹ چلی گئی اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کو سٹے دے دیا تو سر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ایک ملک کے اوپر ایک کرائیسز ہے اس وقت ہمیں ایک نیشنلزم کا ثبوت دینا ہے اور پروفٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے منیمم پروفٹ کے اوپر لوگوں کے پاس یہ دوائی پہنچنی چاہیے تو یہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت حکومت کو شاید پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی پرائیسز بڑھائی جائیں پر بارل سر یہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ فارمولا ان کو دے دیا گیا ہے جی تو سر اور دوسری بات یہ کہ انڈیا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی ویکسنگ پروڈیوسنگ انٹیٹی ہے وہاں پر اسی فیصد ویکسین جو ہیں وہ انڈیا میں بنتی ہے اس لئے جس ٹرمز پہ ان کو ویکسین ملتی ہے پاکستان جو ہے وہ ان ٹرمز کے اوپر اس کو شاید نہیں ملتی ہے کیونکہ انڈیا خود بہت ساری ویکسین جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے جی جناب کیا تشریح چاہ رہے تھے محمد عفضل کوکر صاحب جناب سپیکر میری بہن نے میرے سوال کا جو جواب دیا میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات مان بھی لیتا ہوں کہ یہ قیمتوں کو کم کرنے کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ کوٹ میں گئے اور سٹے لیا ہے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا ایک سپیسیفک کوئسٹن ہے امیند رکھتا ہوں کہ مجھے بالکل جو ہے اسی حوالے سے جواب دیں گی کیا پاکستان میں کیا پاکستان میں آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کینسر کی جو میڈسن تھی وہ غریب لوگوں کو کیونکہ ان کی پہنچ سے باہر تھی پاکستان میں کینسر کی جو دوائی تھی وہ لوگوں کو فری دی جاتی تھی کیا اس گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا سمپل سا میرا سوال ہے یہ گمائیں نہیں صرف جواب اس کا دے دے ٹھیک جی جی محترمہ ڈاکٹر نوشین آمد صاحبہ آہ سر یہ شاید پنجاب کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ حرصے کے لئے کینسر کی عدویات کی شورٹج ضرور آئی تھی آہ مگر اب اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہے اور دوبارہ سے وہ دوائیوں کی فرہامی شروع ہو رہی ہے مگر موجودہ گورنمنٹ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے صحت انصاف کارڈ کے تھو سر اس کے تھو جو ہے یہ تمام ایسی بیماریاں جو ہیں جن کے علاج مہنگے ہیں اور جنس کے لئے سیریس بیماری ہیں اور ہسپٹلائزیشن ہونی ہوتی ہے اس میں خیالی عدویات نہیں ہے باقی بھی جو کینسر کے علاج کے لئے چیزیں ہوتی ہیں کیمو تھیرپی ریڈیشن وغیرہ تو وہ انصاف صحت کارڈ کے تھو جو ہے وہ سارا کور ہوتے اور عوام کو جو ہے میں سمجھتی ہوں سہولت کینسر کی ٹریٹمنٹ کی مل رہی ہے اس کارڈ کے تھو اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر کے مطابق پورے پنجاب کی تمام پاپولیشن کو یہ کارڈ پروائیڈ کیا جا رہا ہے کے پی کی تمام پاپولیشن کو یہ کارڈ دے دیا گیا ہے وہ آلریڈی یوٹیلائز کر رہے ہیں اسی طرح اے جے کے اور جی بی کو بھی جو ہے وہ تمام پاپولیشن کے لئے اپروول ہو گیا ہے ان کی بھی تمام فیملیز کو صحت کارڈ ملے گا اور یہ کینسر کی عدویات اور اس طرح کی تمام علاج کی سہولیت اس کارڈ کے تھو عوام تک پہنچے گی جی بہت شکریہ جی جی مناز اکبر صاحبہ مائی کون کیا جائے جی ان کا بہت شکریہ سپیکر صاحب بہت عجیب سا عالم ہے پاکستان کے اوپر ایک طرف تو اتنی وباہ آئی وی اے کرونا کی دوسری طرف ویکسینیشن کا پتہ ہی نہیں کہ کیا پلان ہے سر بالکل پلان ہی نہیں ہے کوئی آج بزدار صاحب نے کہہ دیا کہ خود انہ ساری کی بنیاد پہ لے لیں میں ہم تو صرف ڈیٹ ارب پہ ویکسینیشن لے سکتے دوسری طرف یہ ہے سر کہ یہ جو بڑا اچھا کارکردگی چل رہی ہے کہ ویکسینیشن لگ رہی ہے سب کو تو اس میں یہ میری عرض ہے کہ یہ تو صرف تھرٹی تھری پرسنٹ ٹینتیس فیصد عبادی کو لگ رہی ہے ہماری جو دہی عبادی ہے کیا ہم نے پاکستان کو دو اناوزبلا دو ٹکروں میں تقسیم کر دیا ہے کہ شہری عبادی اور دہی عبادی وہ جو آہ ساٹھ پرسنٹ جو ہماری عبادی ہے اس کا ہمارے پاس کیا پلان ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک جو سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ ہم ساری اپنی ویکسین جو ہے وہ کو ویکس سے لے رہے ہیں جو آہ سائنو فیم ویکسین ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری جو شرح ہے ویکسین لگانے کی وہ پوائنٹ آہ ٹویلف پرسنٹ ہے اور ٹوینٹی ون پرسنٹ ہے بنگلہ دیش کی فائیف پرسنٹ ہے سر ہمیں بطلب اتنی کوئی اور ہم پھر بھی ایک دوسرے کو تھپکی دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا کام چل رہا ہے بڑا اچھا کام چل رہا سر بالکل اچھا کام نہیں چل رہا اور میں ایز این الیکٹڈ میمبر آف دا پارلمنٹ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ میرے حلقے میں ویکسین فرام کی جائے اور یہاں سارے ایم این ایس کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے حلقوں میں ویکسین فرام کی جائے سر یہ کس قسم کی یہ کس قسم کی وبا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے علاقے میں پہلے کرونا نہیں تھا اب ایسے وبا کی صورت پہ پھیل گیا لوگ گر رہے ہیں مر رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ہماری کوئی ویکسین کی سٹریٹیجی نہیں ہے سٹریٹیجی ہونی چاہیے این سی او سی فیل ہو چکا ہے i have reservations about the way it's being done planning ministry کو آ کے یہاں ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سر ہم نہیں نچلے بیٹھیں گے اور یہ جو آپ پرائیوٹائز کر رہے ہیں کرونا ویکسین کو ہم نہیں ہونے دیں گے جی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سر سب سے پہلے تو میں اپنی honorable member سے کہوں گی کہ تھوڑا سا اپنی information کو update کر لیں ہم بالکل بھی کوویکس کے اوپر depend نہیں کر رہے ہیں ان کو شاید اگر یہ ٹی وی دیکھتی تو ان کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان نے ویکسین پرچیز کی ہے کل اس کی پہلی خیپ جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے کینسینو بائیو کی ساٹھ ہزار ڈوزز جو کہ سنگل ڈوز ویکسین ہے اور اس کے علاوہ سائنو فارم کی جو ہے آدھی ملین ڈوزز جو ہیں وہ کل پانچ لاکھ ڈوزز اسلامباد international airport پہ لینڈ کر گئی ہیں اور کل جو ہے مزید آدھا ملین ڈوزز جو ہیں وہ کل پہنچ جائیں گی اور یہ تمام وہ ویکسین ہے جو پاکستان کی گورمنٹ نے خریدی ہے سر یہ نہ کوویکس سے آئی ہے نہ یہ donation آئی ہے یہ ہم نے purchase کی ہے تو سر یہ تو یہ کہ گورمنٹ کا پورا جو plan ہے وہ جس طرح دنیا میں implement کیا جا رہا ہے کہ populations کو prioritize کیا گیا ہے پہلے health care workers جو فرنٹ لائن کو جو کرونا پیشنٹ سے ڈیل کر رہے تھے ان کو register کیا گیا ساڑھے چار لاکھ health care workers نے اپنے آپ کو register کر آیا اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی نہ rural کی نہ urban کی جہاں سے بھی healthcare worker نے اپنے آپ کو register کر آیا اس کی registration ہوئی اب 60 plus کی registration کھلی ہے تو وہ بھی سر کوئی تفریق rural urban کی نہیں ہے double one double six پہ چاہے کوئی کسی گاؤں سے بیٹھ کے register کر آئے تو چاہے کوئی کسی شہر سے کرائے سب کی registration ہو رہی ہے اور ان کو ان کی registration کے مطابق calls بھی آ رہی ہیں اور ان کو vaccine لگ رہی ہے آج سارے لوگ چاہے وہ opposition کے ہوں چاہے وہ treasury کے ہوں وہ سب تعریف کر رہے ہیں کہ vaccination کا عمل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں لوگ مطمئن ہیں اس وقت opposition کے لوگ بھی جو ہے ان کی tweets دیکھ لیں سب اس vaccination کے عمل کو جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس وقت وافر مقدار میں vaccine جو ہے وہ پہنچ بھی رہی ہے اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کے ساتھ share کر لوں کہ انشاءاللہ تعالی میڈ اپریل میں ہمارے پاس ایک بلک میں raw form میں تین ملین ڈوزز یعنی تیس لاکھ ڈوزز کی raw form میں بلک vaccine ہمارے پاس پہنچ رہی ہے جس کی production جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی اس concentrate سے وہ تیس لاکھ ڈوزز پاکستان میں بنائی جائیں گی تو پاکستان vaccine کی production میں بھی جا رہے ہیں پندرہ اپریل کو وہ cancino بائیو کا concentrate ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور نائی ایچ اسلامباد کے اندر training بھی دی جا رہی ہے ہمارے workers کو اور ضروری equipment بھی مگا لیا گیا ہے ہم لوگ اپنی vaccine خود produce کرنے جا رہے ہیں اور within one month وہ تیس لاکھ vaccine جو ہیں وہ available ہوں گی تو سرگ government جو ہے وہ ہر کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جائے بہت شکریہ جی جی اگلا سوال محترمات طائرہ اور انگزیب صاحبہ جی سوال نمبر بتائیں question number twenty forty seven جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھ یہ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بتایا کہ all Peters one two three a quality anchor کو adjust کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے دکھا کہ capability میں اس وقت op3 کی repair کا کام چل رہا ہے تو جبکہ اس کا repair کا کام چل رہا ہے یہ repair کا کام کب تک مکمل ہوگا اور اس کے بعد کب یہاں پر کام کی بحالی ممکن ہو سکے گی سہی جی جناب سید علی حیدر زیدی صاحب سپیکر صاحب تین پیئر ہیں جی ایک ان کی میرے خال میں صدیوں سے repair نہیں ہوئی تھی ایک damage ہو گیا تھا جہاز سے لگنے سے تو اس کے اوپر جو ایک تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے ایک پیئر جو damage ہوا تھا وہ ہم نے temporary اس کو ٹھیک کیا ہے اور جو تیسرا جس کی یہ بات مہر ہے جو ریڈ سی میں لوگ سٹرینڈڈڈ ہیں ان کے مطالق کہ ان کو گزشتہ دینا پتا چلا تھا کہ انسار برنی صاحب ہی بس سٹرگلنگ کہ ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے اور حکومت بھی ہماری طرف سے افرٹس کیے ہیں لیکن یہ جو ان کو جو راشن بغیرہ پہنچا دیا گیا تھا کھانے پینے کی چیزیں دے دی گئی تھی بات جو ریڈ سی لیٹ ہے گزشتہ آٹھ نوڈ دنوں سے ان لوگوں کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے ویڈر دیئر الائے بارد اور نور اور یومینیٹیرین گراؤنڈز کم اسکم ان کی جان بچانا یہ ذمہواری ہے ہماری ایونیف دی ہافٹ سلپ دائھ آٹھ یا ایلیگل طریقے سے بھی گئے ہوں لیکن یومینیٹیرین گراؤنڈز میں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ریسکیو کرنا یہ ذمہ داری ہے اور اس پہ کیا اقدامات کیا گئے ہیں what is the current status of these people who were stranded in the Red Sea. Thank you. جی جناب سید علی ایدر زیدی صاحب سبی کر ساپ یہ بڑا انٹریسنگ سینریو ہے یہ جو جہاز ہے یہ ٹک بوٹ ہے جو جہاز بڑے جہاز کو ٹک لگا انٹریسنگ یہ ہے کہ جہاز ریجسٹر ہوا ہوا ہے مدہ فلیگ اس کا تنزانیاں کا ہے اونر پانی میں کھڑا ہے وہ ایجپٹ کے سی فیررز اس میں جو ہیں وہ انڈریجسٹرڈ ہیں لیکن ہے پاکستانی اور جب ہمیں پتا چلا تھا تو ہمارا ایک پی این ایس سی کا آئل ٹینکر وہاں سے گزر رہا تھا اور ہم نے ان کو ہم ان کے پاس ہم ٹینکر ہم نے ڈائیورٹ کیا ففٹی نارٹیکل مائلز اور ان کو ہم نے راشن ایک مہینے کا پوچھا دیا انہوں نے خود کہا کہ ہم ریسکیو نہیں کرانا چاہتے ہم صرف راشن رکھانا چاہتے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈنگز اور وہ ساری ہم نے دنیا میں بتا دی تھی اس لیے کہ جو ٹک بوٹ کا اونر ہے انہوں نے اس کو آٹھ بینے سے پیمنٹ نہیں کی بھی میں نے ان کی تنخواہی نہیں ملی بھی ان کو پیمنٹ نہیں کی بھی تو وہ ڈریفٹ کر رہا تھا جہاز وہ اس وقت سعودی وارٹرز میں تھا اب وہ ڈریفٹ کر کے کل چلا گیا ایجپٹ کے وارٹرز میں اور ایجپٹ کی نیوی نے وہ جان کے فس گیا ایک جگہ تو ایجپٹ کی نیوی نے ان کو اپنی کسٹیڈی میں لے لیا ہے وہ جو آٹھ سی فیرر سے تو وہ گراؤنڈ پہ ہیں اور ایجپٹ کی نیوی کے پاس ہیں فورن آفیس ان سے رابطے میں ہماری ایک کمیٹی بھی ہے اس میں ہمارا بھی ریپ ہے فورن آفیس بھی ہے نیوی کے بھی ریپ ہے پی اے میسے جو میری ٹائم سیکیورٹی وہ بھی ہے تو دے آر ناؤ گراؤنڈڈ ان کو زمین پہ جہاز سے اتار لیا گیا ہے لیکن وہ ان کی ابھی بھی کلیم یہی ہے کہ جہاز کا جو اونر ہے وہ ان کو آٹھ مینی کی تنخطیت ہے تو وہ جہاز کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتے تو دے آر ناؤ ان سیف ہینڈ شکریہ جی جی جناب اگلا سوال سید محمود شاہ صاحب سوال نمبر بتائیے جی فیفٹی ٹو جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جناب سپیکر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کے چار ازلا ہے جل مکسی نصیر آباد جعفر آباد اور صحبت پور جن میں نہری نظام ہے آب پاشی والے نظام ہے اور وہاں آبادی ہوتی ہے میرا سوال کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وفاق کی طرف سے ان کو پانی نہیں ملتا اس ظلم اور ستم کی وجہ سے وہاں لاکھوں اکڑ ارازی غیر آباد بنجر پڑی ہے تو یہ ظلم کا سلسلہ کب تج جاری رہے گا اور وفاقی طرف سے بلوچستان کے ان ازلا کو پانی ملنے کا سلسلہ کب شروع ہوگا جی جناب سالی محمد صاحب جواب دیں جی جناب سپیکر ایم این اے سید محمد شاہ صاحب کا جو قویشنل ہے چونکہ یہ پروفیشنل اس کا جو پروینشل میٹر ہے اور پٹ فیڈر کے نال جو ہے فیٹرل گورنمنٹ نے اس پہ اپنا ہماری منشری نے اس پہ کام مکمل کیا واردہ کا کوئی کام نہیں ہے ابھی جو ریمیننگ ورک ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا ہے اور ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کا ان کا جو قویشن تھا بلوچستان گورنمنٹ کو بھی بیج دیا ہے چونکہ اس کے ساتھ ہماری منشری کا واقعی کام کوئی نہیں رہتا ہے یہ ٹوٹل کام جو ہے اس صوبائی گورنمنٹ کا ہے سید محمود شاہ صاحب جی جناب سپیکر صاحب میں نے جو سوال کیا تھا پٹ فیڈر کے کناروں کو پختہ کرنے کا مقصد ہی پانی بچانے کا ہے کہ پانی بچ جائے اور پانی روک رہے پانی دینے رہے جو ان کا حق ہے وہ نہیں مل رہے میرا سوال ہی یہ ہے کہ ان کا حق کب آپ مکمل دیں گے اور ان کی زمینیں کب آباد ہوں گی اور یہ ظلم کا سلسل آپ کب ختم کریں گے جی سالے محمد صاحب بتائیں نا اس کا وہی بات ہے کہ اس کے کنارے کب بنا رہے ہیں آپ اس میں جناب سپیکر ہماری جو ازمداری تھی یعنی وابدہ کی یا اس میں جو ہماری منشری کی ایک پوری ہو چکی ہے اب جو ریمیننگ کام ہے صرف اور صرف ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ بلوچتان کا کام ہے اور ان کو ہم نے لیک بھی دیا ان کا کوئیشن ہم نے ان کو بھی بیج دیا ہے اس صرف اور صرف بلوچتان گورنمنٹ کا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کام ریمیننگ کام ہم ان کا بچتہ ہے اور وہ ہی کریں گے تو بھی کیا پورا پانی آ رہے نہیں آ رہے وہاں پہ دے رہے ہیں بلوچتان کو نہیں جی ہم تو پانی دے رہے ہیں لیکن جو اگر وہ اپنا سٹریکچر مکمل کر لے تو اس میں پورا پانی ان کو ملے گا وہاں پہ اس ٹریکچر کا مسئلہ ہے جو بلوچتان گورنمنٹ کی طرف سے رہتا ہے جی جی ہاں جی ہاں بلکل خالد مقصی صاحب آپ سوال پوچھیں جی جی سر جی اپنا بلوچتان کا جو پانی ہے نے حصے کا آپ اگر عرصہ سے ریپورٹ مانگا لیں جی اوفیشلی ڈیکلیئڈ ہے کہ شارٹ فال ہے پانی کا اور شارٹ فال ہوتا ہے تو بلوچتان اگزمٹیڈ ہے پھر بھی ہمیں ماف نہیں کرتے یہاں پہ اگر ریپورٹ مانگا لیں عرصہ سے آپ کے سامنے ساری چیز نظر آ جائے گی کہ پانی کا سیریس اشیو ہے بلوچتان اور ہمارے زمیدار جو بزگر بن گئے کافی لوگ بزگری کر رہے ہیں شکریہ جی بلکل جی اس کی ریپورٹ مانگائی جائے یہاں پہ پیش کی جائے کہ کس طرح یہ تقسیم ہو رہا ہے اور کتنا مل رہے بلوچتان کو پانی اس کی ریپورٹ مانگائی جائے جی جناب سردار عیاض صادق صاحب آج موجود نہیں ہے ان کا بھی سوال تھا اچھا جی محترمہ نورین فاروق ابراہم صاحبہ نیکس سوال ان کا ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی موجود نہیں ہے جی اچھا شیخ روحیل ازغر صاحب آپ کا سوال ہے جی سوال نمبر بتائیں گے سوال نمبر ایک سو تیار تالیس جی جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال بتائیں دو چیزیں میں بیان ارز کر دوں گا آپ کے ساتھ سے اس کو مصبت لیجئے گا منفی نہ لیجئے گا بلکل جی اور تنقید بھی نہ سمجھئے گا پہلی بات تو میں نے سوال پوچھا سرجیکل ماس تیار کرنے والی کمپنی ایک کمپنی جو سرجیکل جواب کے ساتھ سے شاید میں غلط پڑ گیا ہوں ایک کمپنی جو ماس تیار کر رہی ہے لیکن یہ اطلاع آپ کے لیے ہونا ضروری ہے کہ مارکٹ میں بہت ساری ناموں سے بہت سارے سرجیکل مارکٹ مارکٹ میں ہیں میرا صرف گزارشی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے اور بڑا سنسٹیف کام ہے اور مارکٹ کو بہت ضروری ہے حالانکہ کچھ لوگوں خیال ہے کہ مارکٹ پہنے سے آپ بھی آپ بھی کاربن ڈائی آکٹ خود آپ اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک علیہ تھا بحث ہے لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ یہ مارکٹ جو بزار میں بک رہے ہیں ان کی کوالیٹی کو چیک کرنے والا دارہ ہے ایک بات ابھی یہاں پہ کووٹ ویکچن کو لے کے بڑی سی باتیں ہوئیں بڑی تفسیر سے بڑے لوجیکلی آپ کے جو محترمان ڈاکٹ شاہب ہیں خود بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے بڑی تفسیر سے بیان فرمایا ایک بڑی دردنا خبر بڑی افسوسنا خبر ہے کہ سروسز ہسپیٹل جو ایک لہور کا بلکہ پنجاب کا کہہ لیے کیٹر کرتا ہے آپ نے آپ کے گورنمنٹ شیکٹرز کو بھی کیٹر کرتا ہے اور پبلک کو بھی کرتا ہے اور غریبوں کو بھی کرتا ہے وہاں پہ غالباً یہ خبر ہے آپ کے چینلز پہ چل رہی تھی کہ ایک چھو سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں کووٹ کا شکار ہو گئے تو سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے جو ویکسینیٹ کریں گے وہ آپ یہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو اور نرسنگ سٹاف کو کریں گے تو یہ کیا علم آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو افیکٹ ہوئے ہیں یہ ویکسینیٹڈ تھے یا ابھی ان کو نہیں کیا گا اگر نہیں کیا گا تو یہ تو پھر ایک کرمینل افیکٹ ہوا نا تو یہ اس بارے میں دو چیز میں آپ سے جی ماترمہ ڈاکٹر نشین حمد صاحبہ سر پہلے تو ان کے سرجیکل ماسٹ کا جواب میں دے دوں کہ سرجیکل ماسٹ ہوتے ہیں یہ سپیشل ماسٹ ہوتے ہیں یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ ڈسٹ ماسٹ ہیں وہ سرجیکل ماسٹ ہوتے ہیں وہ تین پلائے ان کی سپیشل ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تین لیئرز کا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ان ہاؤس ٹیسٹنگ فیسلیٹی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ اس کا اپروول نہیں دیا جا سکتا اس لیے ابھی تک صرف ایک فرم ایسی ہے جس نے اس ریکوائیمنٹ کو پورا کیا اور اس کو اجاست مل گئی ہے سرجیکل ماسٹ کی مارکٹ کے اندر جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹ ماسٹ جو جو سمپل ماسٹ جو ہم سب استعمال کر رہے ہیں وہ ہیں اگر ان کا بھی پروپر یوز کیا جائے تو یہ کرونا سے بچا سکتے ہیں ہمیں اور اس کے لیے بس آپ کو سمپل اپنا کور کرنے اور یہ سمپل کپڑے کے ماسٹ بھی اس کے لیے افیکٹیو ہوتے ہیں تو سر یہ تو ماسٹ کے بارے میں تھا ڈاکٹرز کی جو انہوں نے ویکسین کی بات کیے سر بلکل ڈاکٹرز کو پہلے فیز میں ان کو ریجسٹر کیا گیا ہے ساڑھے چار لاکھ ہیلتھ کیر ورکرز نے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرایا تھا مگر انفورچنیٹلی جب لگوانے کا وقت آیا تو ڈاکٹرز میں ایک ہیزٹنسی اور ایک ویٹنسی والی پولیسی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ویکسین لگ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹرز میں سمجھتی ہوں وہ سب سے زیادہ برے پیشنٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہے اس کا کیا رییکشن ہوتا ہے اس وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا ڈاکٹرز کا اگر کسی سینٹر پہ ہنڈرڈ سکیجول دوتے تھے تو تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ جو تھا وہ ٹرن آؤٹ تھا لوگ نہیں آ رہے تھے لگوانے کے لیے پر اب جیسے جیسے کانفیڈنس بیلد ہو رہے زیادہ زیادہ لوگ لگوا رہے ہیں تو اب ہمارا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایٹی پرسینٹ تک چلا گیا ہے بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو خود ریجسٹر ہونے کے باوجود ویکسین نہیں لگوائی تھی اور دوسرا یہ جن ہنڈرڈ ڈاکٹرز کا ذکر کر رہے ہیں میں سر اس کے بارے میں پتا کر لوں گی مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹوٹل فگر ہوگا جو ابھی تک ڈاکٹرز جو ہیں جو ایفیکٹ ہوئے ہیں اور یہ سر اس کا یہ ویکسین کا بھی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا کہ وہ ویکسینٹ تھے کے نہیں تھے مگر یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ویکسین کی پہلی ڈوز ہوتی ہے یعنی پہلی ڈوز کے بعد ویکسین ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہے اگر لگ بھی جائے اور اس کے بعد انفیکشن ہونے کے چھے ہفتے تک چانسز ہوتے ہیں اس لئے ہمیں احتیاط جو ہے وہ چھے ہفتے تک کرنی پڑتی ہے صحیح جی شیخ روحیل زکر صاحب جی بہت چکلی ہے جناب میں دکشاہ میں سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تنقید نہیں کر رہا میں تو اختلاع کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس حوالس میں جو لوگ یہ ماسک پہنے پھر رہے ہیں اس کا مطلب ہے بالکل این ایفیکٹیو ہے اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں آپ یہاں میں بانٹتے ہیں جو ماسک آپ بانٹ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو آپ کی اس بیماری سے بچا سکیں یہ آپ درزین میں رکھیں دکٹری سپیکر صاحب میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں ڈاکٹر تو یہ لوگ ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں میرے جو میری انفرمیشن ہے اس کے حساب سے ایک بات دوسری بات دکٹری سپہ اتنا لمبا لیکچر دینے کے بعد آپ نے جو بات کی وہ آپ کو پہلے کر دینی چاہیے کہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر ویکسینیٹڈ تھے پہلی ویکسین کی ہوئی تھی شورٹ لیا ہوا تھا دوسرا شورٹ اپ گیروں نے لینا تھا میرا صرف کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ جو لوگ زندگی بچانے کے لیے مدان عمل میں ہیں ان کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کیے بیٹھے ہیں میرا تو پھر اللہ یافت تو میں تو اپنے اسی رب سے یقین کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یوں ہی آتا ہوں یوں ہی چلا جاتا ہوں اللہ نے کرم کیا ہوا مجھ پہ اور اللہ کرم کرے گا ایک بات اور جناب ڈیفٹری سپیکر سے میں ایک اور عرض کرتا ہوں ابھی میری بہن نے یہاں پہ دہی علاقے کی بات کی دو باتیں ایک میتھ ہے غریب آدمی سب سے پہلے جو باب کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا آپ اسے بات کر کے دیکھ لیجئے وہ کہا ہے اللہ بہتر کرے گا وہ اللہ پر اس کی ایک ایسا ایک یقین اور کامل تقویہ ہے کہ وہ بچک بیٹھے ہیں اور ایک بات دوسری بات جس کی ایمیون سسٹم وہ غریب آدمی بھی جارہا بیسی بنا ہوئے اس کا ایمیون سسٹم تو بیسی وہ گند کھا کھا کے اس کا ایمیون سسٹم اتنا سٹونگ ہے کہ یہ بیماری چھوڑے اس سے بڑی بیماری بھی ہو اس کو کچھ نہیں کرتا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو مجزہ سے لوگ مرتے نظر آئیں گے یہ لوگ نہیں ہوں گے اس میں بس اتنی سی بات تھی میری میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا تھا جی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسک افیکٹیو نہیں ہے سر ماسک کا کام یہ ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے موں سے تھوڑے سے ڈراپلٹس نکلتے ہیں جو کہ انویزبل ہوتے ہیں وہ تھوک کے کچھ ایسے ذرات نکلتے ہیں جس کو ہم ڈراپلٹ کہتے ہیں صرف یہ ماسک کا کام یہ ہے کہ وہ ڈراپلٹس جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ میں نہ پھیلیں تو میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ چاہیے والا ماسک ہو چاہے کوئی کپڑے کا ماسک ہو سر اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ڈراپلٹس جو ہیں وہ کسی دوسرے انسان تک نہ پہنچیں جو ہمارے چھے فیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو بھی کریکٹلی ہم لوگ یوز کریں گے تو یہ افیکٹیو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ ہیں اگر اس کو وہ کہیں پر وہ ڈراپس گرے ہوئے اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ ہم اپنی آنکھوں پر مل لیتے ہیں تو جو کے اکثر اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان ایک منٹ میں کئی دفعہ اپنی آنکھ کو ٹچ کرتا ہے تو صرف وہ اس ذریعے سے بھی آنکھ کے ذریعے بھی یہ انفیکشن جو ہے یہ پھیلتی ہے تو اسی لئے بار بار ہاتھ سینٹائز کرنے کو اور ماسک استعمال کو پر سٹریس کیا گیا جی محترمہ ہنا روانی خر صاحبہ تینکیو مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر تینکیو مسٹر سپیکر ایس سوش ڈالی نظر انکرامت جنگیو which is the nuclear power in the world is boasting of a vaccination plan which is dependent on bheek and charity of the others. Mr. Speaker یہ ایک fact ہے کہ آج سے آدھا سال پہلے جون 2020 میں پوری دنیا کے ملک امیر اور غریب اپنی پرکیومت وقتی نیشن کی کرنا شروع ہو گئے تھے ان اجنسی سے جنہوں نے ابھی تک vaccination بنائی ہی نہیں تھی because they wanted to be ahead of the list. you know where we are we are at the bottom end of the poorest countries. And we have been very proudly told that 5,000,000 vaccines we have been given to Sinopharm سے خرید لی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی population کتنی ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ یہ پانچ لاکھ جو آپ نے خریدی جو دوسری پانچ لاکھ آپ نے ایک Sinopharm سے خریدی ہے ایک کینستان سے خریدی اور جو تین لاکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلک میں مل رہی ہیں ان سب کو ایڈ بھی کر لیں تو حکومت پاکستان نے ایک نیوکلی پاور سٹیٹ نے چار لاکھ آپ کی ت签ی hospitals کتے ہیں جس کو یہ پیСندگی مجھے ایک سپسیفیق جواب چاہیے پیس ایک کہ آپ کی اگلے سال تک بکوز اگلے سال تک بکوز اگلے سال تک بکوز اگلے سال تک بکوز اگلے ہکومت پاکستان کی اس ملک میں پہنچیں گی اور رولiyağut ابکا کب تک ختم ہو جائے گا بہت بہت سلو ہے شو سیڈیوی سلیور مرzwol سپسیفک ایک اور سوال بہت زوری ہے وہ یہ ہے کہ is it not impinging on the government to make it mandatory for the health giving health care health care health health givers such as doctors and nurses is it not impinging upon us to be a responsible state to make it mandatory on them and who HA were all میں نے بات کی کہ اللہ پہ اللہ پہ بلکل بھرورسہ کرنا چاہیے لیکن اللہ میں نے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو احتیاط کریں اور ہمیں یہ انفرمیشن بالکل نہیں پھلانی چاہیے کہ اللہ بہتر کرے گا ماس پہننے کی ضرورت ہے ماس پہننے کی ضرورت بھی ہے اور ویکسینیٹ کرانے کی ضرورت بھی ہے اور حکومت پاکستان کی ذمواری بنتی ہے اور یہاں پہ ہماری وارلیمیتری نا کا کہ جی پرائیوٹ سیٹر کو اس وقت نیشنیزم شو کرنے چاہیے بھائی حکومت تو نیشنیزم شو کریں پرائیوٹ سیکرر will always look for profits but if the حکومت hasn't shown nationalism by procuring enough vaccination for its population and is intending to only procure enough for 1.8% of the population then what do you expect from the private sector mrs. سیٹر سہید جی جی Dr. نوشین حامد صاحبہ سر بہت سارے سوالات کیے گئے ہیں میں one by one جواب دیتی ہوں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں ویکسینیشن پروسس بہت ڈیلے ہوا ہے میں ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان ان پہلی 65 کنٹریز میں تھا ممالک میں تھا جس میں ویکسینیشن شروع ہوئی تھی 130 ممالک میں اس وقت بھی شروع نہیں ہوئی تھی تو ہم پہلے 65 ممالک میں ہیں جہاں پر ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا تھا سر دوسرا جو پوچھ رہی ہیں کہ ہم نے جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ ہم ڈپینٹ نہیں کر رہے ہیں سر پرائیویٹ سیکٹر تو کچھ ہزاروں میں یا میکزمم دو چال لاکھ ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کر لے گا ہماری پاپولیشن بہت بڑی ہے اور پاکستان گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے اون کرتی ہے اور ہمارا پلان جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کی پاپولیشن اس وقت جو 200 ملین کی ہے اس میں 100 ملین جو ہے وہ 18 یر سے نیچے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی ویکسین جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کے لئے اپروف نہیں ہوئی اس لئے ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن جو تھی وہ 100 ملین تھی اور 100 ملین میں سے جو ہرڈ ایمیونٹی کو اچیف کرنے کے لئے پاپولیشن ہوتی ہے وہ اس کی 70 فیصد ہوتی ہے تو ایکچول ٹارگٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا 7 کروڑ یا 70 ملین جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے سر اس میں جو کوویکس کی فسیلٹی ہے وہ ہم لوگوں کو پوری دنیا کی کنپریز کو چاہے وہ ڈیویلپٹ ہوں یا انڈر ڈیویلپٹ ہوں ان تمام کنپریز کی 20 پرسنٹ پاپولیشن کو کوویکس کی فسیلٹی جو ہے وہ ویکسینیشن دے گی تو 45 ملین ویکسین جو ہیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے پاکستان آئیں گی اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ خود بھی پرچیزنگ کا عمل اس نے شروع کر دیا ہے اپریل کے لئے جس طرح میں نے بتایا کہ 70 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ اپریل کے مہینے میں آ رہی ہیں اس کے بعد میں جون جولائی ان کے لئے ہمارا پورا پلان تیار ہے سر ساری پائپ لائن میں ہے مگر ان کی شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے صرف سائنو فارم ایک ایسی ویکسین ہے جو کہ دو سال ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے اس طریقے سے پلان کرنا ہے کہ ویکسین جب آتی ہیں تو اس کی شیلف لائف کو مد نظر رکھ کر ہم نے کنسائنمنٹس میں مگوانی ہے اور صرف پوری دنیا میں اسی طرح ہو رہے کہ پاپولیشن کو پرائیرٹائز کر کے لگ رہی ہے اس وقت جو چیز عمل کو سلو کر رہی ہے وہ صرف یہ کہ بہت سارے لوگ سامنے نہیں آ رہے لگوانے کے لئے ہیسیٹنسی ہے ویٹ انڈ سی والی پولیسی لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے مگر جس طرح جس طرح لوگ جو لگوانا چاہتے ہیں اس کے لئے ویکسین اویلیبل ہے مگر جس طرح